تم بچے کی موت کا ذمہ دار بھی چافتار قبیلہ آپ ہی کو ٹھہرائے گا بلکہ ہر فتنے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ظاہر کریں گے اور یہ سب کوپیک کا پھیلہ آیا جوال ہے مجھے پورا یقین ہے کہ کوپیک اپنے مرضی کے مطابق چافتار قبیلہ کا سردار منتخب کروائے گا آجار صاحب نے بھی اپنا نام سرداری کے لیے پیش کیا ہے سرداری کا مقابلت دو افراد کے درمیان ہوگا آجار صاحب یہی موجود ہیں پاویر زیادہ دن کے ساتھ ان کے کمرے میں رازداری سے بات کر رہے ہیں دشمن ہمیشہ بیدار رہتا ہے گتلوجہ آجار صاحب کیا قبیلے کے سردار بن سکتے ہیں آلیار بھائی کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے اس لیے مجھے انہوں نے یہاں بھیجائیں آجار کو کوپیک کی حمایت حاصل ہے بدقسمتی سے اگر وہ جیت گئے تو وہ آپ کے خلاف سازشے کریں گے بھائی وہ نہ صرف ارال صاحب کے بلکہ جاندار صاحب کے بھی نہایت قریبی لوگوں میں سے ہیں اگر آلیار بھائی کو سرداری نہ ملی تو نہ تو قبیلے میں امن رہے گا اور نہ ہی سکون رہے گا نہ ہی عدالت بھائی ایسی صورت میں آلیار بھائی کا چاپدار قبیلے کے سردار بننا ممکنی نظر نہیں آنا کوپیک اگر چاہے تو آلیار صاحبی قبیلے کے سردار بنیں گے آنٹو بھائی تمہیں ایک کام کرنا ہے خود مجھا حکم کرے بھائی کل جرگے کے وقت میں اپنے سپائیوں کے ساتھ کزل کی پہاڑیوں کے دامن میں ہوں گا تم مجھے جرگے کی لمحہ بلمحہ خبر سے آگاہ رکھو گے بے فکر ہو جائے بھائی میں نے اپنا نام سرداری کے لیے پیش کر دیا ہے جاندار صاحب کی خاطر ان کے بیٹے ارال کی خاطر اور چاہدار قبیلے کے لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر لیکن سرداران دونوں طرف برابر ہیں ہر حال میں یہ انتخاب جیتنا ہوگا ارال صاحب کے بچے کی وفات ہمارے لیے سود من ثابت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ بات یقین سے بالکل نہیں کہہ سکتے علیار صاحب کو صرف ارال صاحب ہی روک سکتے ہیں امیر سادتین جیسے کہ آپ نے کہا کہ ارطرل صاحب کو قائل کر کے ارال صاحب کو دیت کے عوض رہا کروائیں گے اس وقت میں سرداری سے دزبردار ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا آجار صاحب آپ قبیلے جائیں اور سرداران کے ساتھ میری ہدایات کا انتظار کریں کوئی بھی کام میرے علم میں لائے بغیر بد کیجئے گا بچا تم ہم لوگوں سے ملنا چاہتے تھے مجھے آپ لوگوں سے ایک اہم معاملے پر بات کرنی ہے مالیدہ امیر سادتین ارال کو دیت کے ذریعے رہا کروانا چاہتا ہے مجھے بیش کش کی ہے اس نے اس نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی کیا بالکل بھی اللہ کا خوف نہیں رکھتا امیر سادتین اور جن سپاہیوں کو اس نے شہید کیا ان کی بیویاں ان کی مائیں بھائی ان سب کا کیا ہوگا آپ لوگ بھی سپاہیوں کے خاندانوں کی طرح اور آل کے پھیلائے فتنوں سے بری طرح متاثر ہوئے اسی لیے پہلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو میں نے سوچا ہے کہ شہید سپاہیوں کے خاندانوں سے بات کر کے انہیں دیت کیلئے قائل کروں گا والدہ اور آل کو سسسے بچانے کے لیے یہ کوشش کریں گیا ہرگز نہیں ہے حلیمہ اس خطے کی قسمت گائی اور چاہدار قبائل کے مٹھی کی طرح بند ہونے پر منحضر ہے میں صرف کوشش کر سکتا ہوں اس مقصد کے لیے اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آل یار صاحب چاہدار قبیلے کے سردار بنے اور اگر اور آل کی موت کے بعد کوپیک نے کسی کو بھی سردار بنا دیا تو اس خطے میں امن و سکون پر قرار نہیں رہے گا ایک طرف زمیدار اور دوسری طرف چاہدار قبیلے سے جنگ کے متحامل نہیں ہو سکے ہم ایسا کرنے سے ہم اپنے بھائیوں کے خون میں ہی نہ آ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آل یار صاحب کی سرداری کے لیے اور آل کو رہا کر کے عدیت قبول کرنا پڑے گی یہ سب ہو کا کیسے بیٹا میں امیر سعادت ان سے اور آل کی جان بخشنے کی بدلے آل یار کی سرداری کی شرط رکھوں گا ان کے سامنے اگر اس نے یہ شرط قبول نہ کی تو اور آل کو مار دوں گا تو کیا اور آل حضاد ہو کر اتنی آسانی سے اپنے قبیلے چلا جائے گا ارترل صاحب وہ اور آل نامی سانپ اگر زندہ بچ گیا تو نہ صرف وہ آپ سے بدلہ لے گا بلکہ ہماری گندوس کو بھی نہیں بخشے گا آپ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا خاتھو مجھے جاہ سے دیجے تندار شہید سپاہیوں کے خاندانوں کو خبر کر دو گے آج شام وہ اتاق میں میرے مہمان ہوگے بات کرنا چاہتا ہوں میں ہوں سے موسیقی